اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ایک اچھا سا فیس ماسک شیئر کرلوں یا آپ کی سکن کی کیر کے لیے کچھ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں میرے بھی سکن ان دنوں بڑی خراب ہوئی ہے تو میں نے پہلے یہ خود اپلائی کیا اور ریزلٹ بہت اچھا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس میں استعمال انہوں نے انگریڈینٹس کوئی بہت مہنگے یا کوئی ایسے نہیں ہیں جو آپ کو اویلیبل نہ ہو میں تقریبا ہر گھر میں یہ دستیاب ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں ٹوٹکے کی طرف اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ ایوری ڈے جی بلکل ایوری ڈے چاہیے تو آپ اس سے بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو استعمال سکھاؤں گی یہ بہت اچھا ٹونک ہے جو آپ کی سکن کو ساف کرتا ہے اور آپ کی سکن پر جو داگ دبے ہوتے اس کو ساف کرتا ہے اور بہت ہی کچھ دن کے استعمال سے آپ کی سکن نیٹ انڈ کلین ہو جائے گی جی اور ہمارا جو نیکسٹ جو انگریڈینٹ ہے اس کے لیے وہ ہے کوکونٹ آئل ناریل کا تیل ٹھیک ہے ناریل کا تیل یہ مجھے بلکل جمیل والوں کا خالص ملا ہے اور جو انڈین ہیں وہ بھی اچھا ہوتے ہیں لیکن میں نے یہ یوز کیا پہلے تو مجھے اس کا رزر بہت اچھا لگا اس لیے میں یہی لے کے آئی ہوں اور تیسری چیز ہے جناب ہنی جی بلکل یہ بلکل خالص ہنی ہے آج میں اس کو استعمال کروں گے اپنے ٹوٹکے میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کی سکن کچھ دنوں میں بہت زبردہ کرنے والا ہے ایک سپون آپ لیں گے ایوری ڈے ملکی تھوڑی سی زیادہ میں لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے دو لوگوں کے لیے بنانا ہے یہ ماسک ٹھیک ہے اس میں اب ہم شامل کریں گے آہ ناریل کا تیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آہ ون سپون از اناف کافی ہے یہ جی بلکل یہ آپ نے شامل کر لی اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ ون ٹیبل سپون جو ہوگی وہ اناف ہوگی اس کے لیے چہانی کے بعد میں نے اس میں ارکے گلاب ایک چمچ شامل کر لی اگر آپ کے پاس ارکے گلاب اویلیبل نہیں تو آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ تک سا بن گیا اب اس کے بعد میں اس سے بریش کے ساتھ اپنی سکن پر اپلائے کروں گی اور ٹونٹی منٹ کے بعد میں اپنی سکن کو کوٹن کے ساتھ ویٹ کوٹن کے ساتھ ساف کر لوں گی یا پھر میں اس سے واش کر لوں گی اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کی استعمال سے پہلے بھی آپ اپنی سکن کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں اور ڈسٹ وغیرہ ساری ساف کر لیں واش کر لیں اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں اور ایک دن چھوڑ کے بھی آپ استعمال کریں ریگلر کریں تو that is also good پھر اس کے بعد ریزلٹ مجھ سے شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ